یہ ہمارے ساتھ موجود ہے فورنر ایم پی ایم اس پارا آگا میڈم اب یہ تیزرین مشکانی صاحب کے بھی بالکل رہائی ہو چکے کیا آپ سمجھتی ہے کہ اس ایسی جات کیا پریشت ہے جن بھی آپ کے رہائی ملیوں نے دیکھیں یہ تو معنی نہیں رہتے کہ اس سے پولیس نے اٹھایا ہے پولیس نہ صحیح تو آپ کو پتہ ہے آج کل ان کے سیوین کپڑے میں لوگ ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسے میڈیا ہیں آپ تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں آپ تو لوگوں کی رائے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے کہ تم جیسے نوجوان بچوں کو اٹھا کے ٹورچر کرنا مارنا بھئی اگر تم نے اتنی ہی ہے کہ تم لوگ صحیح ہو تو جہاں یہ اتجاج ہو رہے رانہ سناولہ مریم نواز یا آکے تو دکھائیں پھر دیکھیں کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں اور کس کو نہ پسند کرتے ہیں تم لوگوں نے آٹا باندھا آٹا کس طرح باندھا باندھا کہ ایک ٹرک تھا اور ہزاروں لوگ تھے غربت اتنی ہے بیٹا کسی کی کمائیاں ہی نہیں ہو رہی کتنی عورتیں مری ہیں اگر یہ یہ طریقہ رکھتے کہ ہر محلے میں اپنے لوگوں کو بقول ان کے جو بڑے سیاسی لوگ ہیں رات کے ٹائم پہ ہر گھر کے سامنے جا کے راشن رکھاتے تو کیا فرق پڑتا شناختی کارڈ کی کوپیاں لے کے ڈرامے کر رہے ہو ارے دیکھو ہماری پروٹیس میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے مائے لے کے روزے میں آئی نہیں ہے کیوں یہ فروٹ مانگتے ہیں اچھا کھانے کو رمضان میں مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہ کرکاریوں اور ظلم اور جبر اور بروریت کے محول کے پیچھے آپ کیا سیاسی مقاسی دیکھیں ایسے اون سے سیاسی فائدہ ہیں جو آف کمینگ ٹائم کے لئے حاصل ہو سکتے ہیں دیکھیں مجھے تو صرف اتنی میں بھی ایک سیاسی انسان ہوں یہ آئی ڈی کارڈ کیوں لے رہے ہیں آٹا بانٹنے میں جو کہ کالی گندم یہ بیکار بانٹ رہے ہیں کہ لوگ ویسے ہی مار جائیں اس میں شناختی کارڈ لیتے ہیں انہوں نے الیکشن کے لئے کوئی کھیل کھیلنا ہے جو کہ یہ پہلے کھیلتے رہے ہیں اب یہ در گئے ہیں کیونکہ عوام کو جو بھی کھلا لے نا ووٹ انہوں نے عمران خان کو ہی دینا ہے تو یہ جو مرضی ہتکندے کر لیں ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ الیکشن بلکل نہیں جیت سکتے اگر یہ جیتے تو کیوں نہیں یہ بھی عوام میں کیوں نہیں آرہے مجھے صرف اس کا جواب جائے آئیں نا آپ عوام میں جہاں عوام کوئی کھڑی ہوتی ہے کوئی محلے کوئی علاقے ہوں گے آپ کے آپ جائیں نارانہ سمال اللہ آپ فیصلہ باد اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں جا کے مجھے آپ سو لوگوں میں کھڑا ہو کے دکھائیں بات صرف کتنی سی ہے کہ آپ لوگوں کو اسٹیج پہ پہنچا دیئے ہمارا جیسا لوگ فروٹ ہم کہتے تھے رمضان میں فروٹ چاٹ مست ہے اب کتنے دن ہوگے چاٹنی گھر میں بنی اور جان کے میں نے تو بنائی بھی نہیں اس لیے نہیں کہ دیکھیں جب غریب عوام کا ایک ہوتی ہے چوائس کسی کا بچہ کیلہ مانگ رہا ہوتا ہے کسی کا سیب روزے رکھتے ہیں بچے تو اگر ان کو نہیں ملتی تو پھر یہ کیسی حکومت ہے اس حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے دیکھیں میری بات سنیں انہوں نے جو کچھ بھی الزامات ہماری پارٹی پہ لگائے بعد میں تو مریم کا پائنے پل نکل آیا آپ اپنے ان کے گرے بان دیکھیں جو مریم گھڑیاں بیشتی رہی ہے جو مریم گھڑیاں لیتی رہی ہے اپنے لیے ان کے سارے گناہ ماف ہے سو گھڑیاں ان کی نکل آئیں آپ مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مطلب توفہ مجھے تم کوئی دیتے ہو تم توفہ میری مرضی ہے میں آگے رکھ سکتی ہوں یا اپنی ضرورت کے تاعت بیش سکتی ہوں تو اس لیے یہ فضول الزامات جو ہیں نا یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے کیونکہ اب تمہارے پول کھلنا شروع ہو گئے ہیں لہٰذا لوگوں پہ توجہ دو اب تو اللہ میں نے شیطان بھی بند کیا تم کون سے ہو تم شیطان بھی نہیں ہو تو شیطان سے بڑھ کے کوئی نسل ہو جو تم اب لوگوں کا خیال نہیں کر رہے لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ جلسی ہے ہمارا جلسہ تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے سرکاری بندوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا کہہ کے گاڑیوں میں لے کر آیا گیا اور آپ یقین مانیں بریانیوں کی دیگیں کھولی گئیں آپ کو پتہ ہے کتنے ہم لوگ ترابیوں کے بعد تھا جلسہ نہ کھانے کو کچھ نہ سہری کا کوئی انتظام ہم اپنے جذبوں پہ اپنے اون پہ اپنے تھیلوں میں جو جو چیز تھی وہ ڈال کے لے کے گئے ہیں خان کبھی کیمے والے پر آٹھیں نہیں دیتا میں نے اٹھائیس دن کیمپ لگایا جہاں آپ بھی آتے رہے آپ یقین مانیں اور انشاءاللہ یہ والا کل ہفتہ ہے اگلے ہفتے کو میں مہنگائی کی پھر ویسی ہی بڑی کمپین کر رہی ہوں روک سکتے ہیں تو روک کے دکھائیں کیا بات کرتے ہیں کسور جلسے میں ان کے اپنے نہیں آئے تو ہمارے کیا جائیں گے اب تو ان کے اپنے چھپ چھپ کے ہم سے میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے ان کی حالات یہ ہو گئی ہے جن کو روٹی چاہیے تھی جن کو بیریانی کی آپ نے دیکھی نہیں ہے آپ نے تو ویڈ سیپ پہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور پانچ پانچ سو روپیہ دیا بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو مرضی کر لے لوگ اگر ان کا کھا بھی لیتے ہیں وہاں جا چلے بھی کہ چلو مان لیا میں نے ووٹ کا دبا بتائے گا کہ کس کے ساتھ ہے عوام انشاءاللہ ایک آخری سوال آپ سے سوال نے آئے کہ آپ پچھلے ایک سوال کے لئے جیسے پاکستان کا ایک بتایا جاتا ہے کہ یہ کون بھی کرائیسیز اور پاکستان کی پوزیشن اور معاشی علاج زیادہ سٹیپل ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال کے لئے موجودہ حکومت کی درستے کرپشن ہوئی ہوگی دیکھیں میری بحث سنیں سلاب آیا میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گی ہماری ایک پی ٹی آئی کی بزرگ امپی ہیں انہوں نے آن لائن پہ کمبل منگوائے دیکھ ہے کمبل منگوائے اور جب انہوں نے کمبل کو الٹا تو یہ وہ کمبل تھے جو ترکی سے آئے وے تھے سلاب زدہ گان کے لئے وہ انہوں نے آن لائن میں کاروبار بنا لیا بیچنے کا شرم 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 ہو تو چلو بربانی میں ڈھوب مرو